اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر میں اگر باپ زندہ ہے تو قربانی باپ کے نام سے ہی ہو سکتی ہے اور لڑکے بیوی اور دوسرے لوگوں کے نام سے ہرگز نہیں ہو سکتی اگر باپ کے علاوہ اور کسی نے کیا تو قربانی نفلی ہوگی دوستو صورتی مسئلہ یہ ہے کہ اگر باپ ہر سال مالی کے نساب ہے تو اس پر ہر سال اپنے نام سے قربانی واجب ہوگی اور باپ کے ساتھ بیٹا بیوی اور دوسرا کوئی مالی کے نساب ہو تو اس پر بھی اپنے نام الگ سے قربانی واجب ہوگی اگر باپ نے چند سال اپنے نام قربانی کی اور مالی کے نساب ہوتے ہوئے کسی سال بیٹا یا بیوی کے نام قربانی کی اور اپنے نام نہ کی تو گنہگار ہوا دوستو خلاصہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر گھر میں جو مالی کے نصاب ہے تو قربانی اسی کے نام سے ہوگی چاہے متواتر کئی سال اس کے نام قربانی ہو چکی ہو اگر گھر میں کئی لوگ مالی کے نصاب ہیں تو ہر ایک کے نام قربانی واجب ہوگی